ادھم اعتماد اندرونی کہانیاں تبدیلی کی ہواے اس وقت سے چلنے لگی ہیں جب گزشتہ سال اکتوبر میں ایک اہم ادارے میں کچھ اہم تبادلے ہوئے اور عمران خان نے اس پر رخنا ڈالنے کی کوشش کی جب تبادلوں کا عمل مکمل ہوا تو اس ادارے نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا اس دوران ادارے نے اپنی پوزیشن کی بحالی اور دوبارہ اپنے آپ کو ایک قومی ادارے کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپوزیشن رہنماوں کے ساتھ اعتماد سازی کا عمل شروع کر دیا میاں نواز شریف زرداری اور مولانے سے رابطے ہوئے لیکن چھ برسوں سے مسلسل دھوکہ کھانے کی وجہ سے وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھے چنانچہ دو ماہ کا وقت اس میں لگ گیا لیکن بالاخر یہ تینوں رہنما قائل ہو گئے اور اگر وہ کوئی سیاسی قدم اٹھائیں گے تو ماضی کے طرح ان کا راستہ نہیں رکا جائے گا کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے اعتماد کو بحال کرنے میں کچھ بیرونی دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے بعض فیصلوں اور خیبر پختون خواں کے اندخابات کی شکل میں عملی طور پر بھی اپوزیشن پر مذکورہ ادارے کی غیر جانبداری واضح ہوئی ہے چنانچہ ادم اعتماد کے لیے سلحہ مشوروں کا آغاز ہوا جب عمران خان کو احساس ہوا کہ ان کی دھمکیاں کام نہیں کر رہی تو وہ ہاتھ جو انہوں نے گربان میں ڈالا تھا قدموں میں لے گئے ان لوگوں کے گھروں پر حاضریہ دینا شروع کر دیں جنہیں پہلے دھمکیاں دیا کرتے تھے انہیں وہ کچھ بھی آفر کیا جو انہوں نے ان سے مانگا بھی نہیں تھا بزدار کی تبدیلی پر بھی رضا مند ہو گئے بار بار غیر ضروری ملاقاتیں بھی شروع کر دیں اور اجلاس بھی بلانے لگے اس سے اپوزیشن کو ایک بار پھر خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں دوبارہ اکتوبر سے پہلی والی صورتحال تو نہیں بن رہی چنانچہ وہ دوبارہ کچھ پیچھے ہٹ گئی اور ایک بار پھر غیر جانبداری کی یقین دہانی مانگی جو انہیں کروائی گئی اس کے بعد ایک بار پھر ادم اعتماد کے حوالے سے سنجیدہ مگر خفیہ کوششوں کا آغاز ہوا اور چند ہی روز میں پی ٹی آئی کی صفوں سے جہانگیر درین گروپ کی صورت میں اپوزیشن کو مطلوبہ تعداد مل گئی درجنوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ایمین ایز مسلم لیگ نون کے پاس آنے لگے سب سے بڑا مطالبہ اگلے اندخابات میں پارٹی ٹکٹ کا ہے کچھ لوگوں نے زرداری سے میچ فکسنگ کر لی جبکہ خیبر پختون خواہ کے کئی ایمین ایز مولانا سے ٹکٹ کے بدلے امران خان کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے اور تو اور پی ٹی آئی کے تین سینیٹرز بھی جے ایو آئی میں آنے کے لیے تیار ہو گئے پھر سوال یہ تھا کہ امران خان کو ہٹانے کی صورت میں متبادل کون ہو پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ زرداری صاحب کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ وزارت عظمہ نون لیگ کو دیں یہ کام مولانا نے ایک دو دن میں کر دکھایا انہوں نے میاں شہباز شریف کو متبادل وزیرعظم بنوانے پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کو رازی کرنے میں کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کیا پھر پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو رازی کرنے کا معاملہ درپیش تھا کیونکہ وہ بھی بد اعدماتی کی شکار تھیں اور انہیں یہ ڈر تھا کہ ماضی کے طرح ان کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے چنانچہ زرداری مولانا اور شہباز شریف نے انہیں قائل کیا کہ اب کی بار کام پکا ہے اب ایک اور محلہ یہ درپیش تھا کہ صرف پی ٹی آئی کے باغیوں پر انحصار کیا جائے یا حکومت کے ساتھ اتحاد بلجبر میں بندے ہوئے اتحادیوں یعنی کاف لیگ باپ اور ایم کی ام کے ساتھ بھی باتچیت کی جائے نون لیگ کی راہ یہ تھی کہ چودری برادران وغیرہ پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ممران کی مطلوبہ تعداد میسر ہے لیکن مولانا اور زرداری کی راہ یہ تھی کہ تعداد پوری ہونے کے باوجود حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے چنانچہ زرداری اور مولانا نے چودری برادران اور شریف خاندان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا اس لئے شہباز شریف چودری برادران کے پاس گئے زرداری اور مولانا نے شریف خاندان کو اس پر بھی آمادہ کر لیا کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ چودری پرویز الہی کو ہی دیں گے اختلافی نکتہ فقط یہ تھا کہ چودری پرویز الہی صرف تین مہینے کے لئے وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہ رہے تھے اور پیپس پارٹی کے طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ پھر اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دی جائے اس دوران چودری برادران کو عمران خان نے بھی یہی پیشکش کر دی اور یہ تاثر دیا کہ وہ بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ہی بنا سکتے ہیں اسی وجہ سے چودری برادران نے میا شہباز شریف کے ہاں جا کر کھانا کھانے سے این وقت پر معذرت کر لی یہی وجہ تھی کہ جب وہ چودری برادران سے ملاقات کیلئے جا رہے تھے تو اسمان بزدار ملاقات میں شریک ہونے کے بجائے باہر گاڑی میں انتظار کر رہے تھے چودری برادران اس وقت دو کشتیوں میں سواری کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہوا تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور اگر حکومت کا پلڑا بھاری ہوا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے مثلا ایک طرف شہباز شریف کے کھانے پر جانے سے این وقت پر معذرت کر لی لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو کو دعوت دی کہ گجرات سے گزرتے ہوئے وہ ان کے ہاں کھانا کھالیں لیکن زرداری صاحب نے بلاول کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پہلے چودری برادران کو شہباز شریف کے معاملے کے تلافی کرنی چاہیے یوں ایک تو چودری برادران کا انتظار ہے کہ وہ حتمی فیصلہ کیا کرتے ہیں دوسری طرف ایمکیو ایم اور باب کے ایک سیکشن سے بھی رابطہ ہے نواز شریف نے مولانا کو فون کر کے اختیار دے دیا ہے کہ وہ زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ ادم اعتماد کے سلسلے میں عملی قدم اٹھائیں توقع تھی کہ جمعیرات کی شام کو مولانا اور زرداری کی ملاقات میں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا کیونکہ جو تفصیلات تیہ ہوئی ہیں ان کے مطابق متبادل وزیراعظم شہباز شریف ہی ہوں گے اس پیکرشپ پیپرز پارٹی کے حصے میں آئے گی اور چیئرمن سینٹ کی سیڈ جے یو آئی کو دی جائے گی لیکن اپوزیشن کی حکومت کی ممکنہ چالوں پر بھی نظر ہے اس لئے وہ تاریخ کے سلسلے میں سرپرائز دینے کی کوشش کر رہی ہے ڈیلی جنگ میں اب تک کتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے